آج کی نسیست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام القادر القدیر اور المقتدر ان پیارے ناموں کے شرح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس کے درین القادر کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانعام آیت نمبر 65 میں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شیعا و يذیق بعضكم بأس بعض امری فعالی پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ وہی اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وقت پر کوئی عذاب تمہارکو پر سے بھیج دے یا تمہارک پاوتا لیسے نعوذ باللہ من عذاب اللہ اولی لبسكم شیعا پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں تو اس میں قل هو القادر القادر اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدیر قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے القدیر کرام کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ مختلف آیات ہیں یہ آیت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ سورة البقرہ آیت ممبر دو سو چوراسی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تیسرا نام ہے المقتدر اس کی دلیل سورة الكحف آیت ممبر پینتالیس میں فورٹی فائیو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ مُقْتَدِرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے یہ دلائل ہیں ان پیارے ناموں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اس میں دیکھیں آپ قادر ہے قدیر ہے اور مقتدر ہے اور ایک قاعدہ ہے لفظوں کے تعلق سے کہ لفظ میں حروف کی زیادتی جو ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے یعنی قادر اور قدیر اور مقتدر میں جو حروف زیادہ ہیں یعنی اس کے معنی میں بھی فرق ہے معنی ان کے مضبوطی میں بھی فرق ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے قادر جو ہے اس کا ترجمہ ہے قدرت رکھنے والا یا قدرت والا قادر قدیر قدیر سغ مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ قدرت رکھنے والا یا بڑی قدرت والا دونوں ترجمے ٹھیک ہیں تیسرے المقتدر اس میں حروف زیادہ ہیں مکمل قدرت رکھنے والا معنی کیا ہے القدیر کا یا قادر کا مقتدر کا قدرت کا یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفت القدرة کے ثبوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے صفت قدرت بلکہ کمال قدرت کا ثبوت ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ ہے اور قدرت کاملہ جب ہم بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے اور جو اس قدرت کے زد ہے اسے پاک ہے اور قدرت کے زد ہے آجزی عجز عجز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کوئی چیز اسے آجز کر نہیں سکتا کوئی چیز بھی پوری قائمات میں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قادر ہے قبیح مقتدر ہے